شہر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سمال سٹیل میلز کے جو اسوسییشن ان کی اس کے چیئرمن ہے اسلام علیکم شہر بھئی جی والیکم بھائی کیسے آپ جی فائن تینکیو شہر بھئی یہ بتائیں کہ سٹیل میلز جن سے ہی ہیں ان پر چھاپے بھی بڑھے ہیں کیا آپ بہت گندہ فیول جلاتے ہیں بہت گندی چیزیں جلاتے ہیں آپ کرتے کیا ہیں دیکھیں جی چھاپے جو پڑھے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک پڑھے ہیں نا ہاں ہمارے کچھ دوست بھائی ایسے ہیں جو سب سٹینڈڈ فیول یوز کرتے ہیں لیکن ہماری جو اسوسییشن ہے وہ ایسے لوگوں کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی آپ انکریج نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں جناب کہ آپ یہ سب سٹینڈڈ فیول چھوڑ کے سٹینڈڈ فیول کی طرف آئیں جس سے محول اچھا ہو آپ تو یہ چیزیں سمجھ دیں آپ کی اسوسیشن بھی سمجھتی ہے آپ کے جو لوگ نہیں سمجھتے کیا آپ کو عذر پیش کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ یہ سب سٹینڈڈ آئل کی طرف جاتے ہیں فیول سب سٹینڈڈ یوز کرتے ہیں کئی جگہ پر ٹائر ربر بنا کے اس کا ریوز کرتے ہیں کوئلے کی جگہ کیوں کرتے ہیں کیا وجہ پر اس کی بنتی ہے تقریباً دس بارہ سال ہو گئے ہیں یہ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے متبادل جو فیول سٹینڈڈ رہ جاتا ہے یا فرنس آئل ہے یا کوئلہ ہے ٹھیک ہے اور جو سب سٹینڈڈ ہے وہ ان سے تقریباً چار گنا سستہ مل جاتا ہے مطلب ایک چیز کوئلہ اگر ایک سو کی ملتی ہے اور وہ اس کے اپوزیٹ ٹونٹی روپیس کا مل جاتا ہے کچھ لوگ جو یہ استعمال کرتے ہیں یہ صرف لالچ کی وجہ سے اچھا ایسا بھی ہو رہا ہے اچھے بھی چلیں آپ تو کوشش کر رہے ہیں آپ پوری کوش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ جلائے جائے آپ کی اسوسیشن بھی کوشش کر رہی ہے نہ جلائے جائے میں نے کئی جگہ پر دیکھا آپ لوگ یہ بھی شکایت کرتے پائے جاتے ہیں بلکہ جائے کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی آپ کا ساتھ نہیں دیتی کیا کرتی ہے وہ آپ کے ساتھ شروع شروع میں کچھ ہرائیسمنٹ تھی وہ کیا تھی مطلب جو بزنسمن لوگ ہیں وہ گبر آ جاتے ہیں جب کوئی چار پولیس والے آ جائیں پھر آٹھ دس گاریاں بھر کے آ جائیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی دہشتگرد کو پکرنے کے لیے آ گیا مطلب فرینڈلی ایسمن ایٹموسفیر نہیں تھا نہیں آپ ایک نوع شکایت آپ کی پہلی یہ بھی تھی کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے دپارٹمنٹس انوالو ہیں کوئی ایک سرٹن دپارٹمنٹ نہیں ہے جو اس کو چیز کو کور کرے بہت سارے دیانی کے صرف ای پی اے نہیں ہے زلیح حکومت بھی ہے اس کے اندر کمیشن والے لوگ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ایسا ہے بلکل ہے اس میں ڈی سیو صاحب کو انگیج کیا ہوئے ہائی کورٹ کی ڈریکشن ان کی ٹیم علیہ دا چلتی ہے ان کی ٹیم علیہ دا چلتی ہے تو یہ آپس میں لائزن ہے ان کا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کسی وقت نظر آتا ہے لائزن اور کسی وقت بلکل نظر نہیں آتا یعنی کہ ایک جگہ سے ایک اوکے گیا اس پہ دوسرا بھی آ گیا یہ والا پوائنٹ میں نے سیکرٹری صاحب کے سامنے اٹھایا ہے اچھا اس میں انہوں نے بڑی فیور کی ہے کہ جناب یہ اس میں لائزن دے گا اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی اسوسیشن کا یا ہم ایک فوکل پرسن ساتھ اپنے ٹیج کرتے ہیں یہ تو بہت چی بات ہے کسی جگہ پہ کسی ملوالے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو آپ فل کوپریٹ کرنے کو تیار ہے جناب ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یہ محکمہ محولیات کی ٹیم کے ساتھ روزے اول سے ان کے ساتھ کرے ہیں ان کو میں نے شروع میں کہا ہماری اسوسیشن آپ کے ساتھ ایک پیج پر کھریے اور آج تک کھریے اس میں ہمارے کچھ دو سے ہم سے نراز ہوئے ہیں لیکن بات جو سچائی کی اور حقی ہے کہ جو سب سٹینڈرڈ فیول یوز کرے گا اس کے ساتھ نہ ہم ہوں گے نہ دپارٹمنٹ ہوگا آپ کو کبھی یہ شکایت آئی ہے کہ کسی نے آگے پیسے کی ڈمانڈ کی ہو کوئی ڈپارٹمنٹ جو انسا ہے وہ اس کے جو لوگ ہیں وہ یہ illegal means استعمال کریں کوئی برائبری کوئی رشوت کی بات کی گئی ہو کوئی ایسی شکایت نظر آئی ہے آپ کو harassment جو اس طرح financial harassment کی گئی ہو ماضی میں ایسی مسالیں مجود تھیں ماضی میں تھی؟ کتنا ماضی ہے؟ ماضی بعید ہے یا ماضی قریب ہے؟ ماضی میں تقریباً دو چار سال پرانی باتیں تھیں اس طرح نا تو دیلی کے دور کی بات ہے؟ ہاں اسی دور کی باتیں کہا رہا ہوں کہ ماضی میں ایسی بہت مسالیں مجود ہیں نا ٹھیک ہے کہ پیسے مانگ لیتے تھے؟ ہاں پیسے تھے چلتے تھے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ماشرک اندر یہ چیز لوگ اس کو برائیو نہیں سمجھتے؟ اب تو یہ بری بھی نہیں سمجھی جاتے؟ ہاں برا نہیں سمجھتے نا مجیبت ہے کہ آپ کی مل بند ہونے سے غریب آدمی کتنا ایفیکٹ اتر؟ کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے سمال مل سے؟ سر جی غریب آدمی کے اندر اتنا اگریشن ہے جب یہ ای پی اے والے کسی مل پر جاتے ہیں تو یقین کریں وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ہمارے خلاف نہ کوئی ایسے لوگ آگے ہیں جو ہمارا روزگار ہم سے چیننا چاہتے ہیں اور ان کے اندر اتنا اگریشن پایا جاتا ہے کہ اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یقین کریں یہ لرائی مارکٹ آئی کی طرف کام جا سکتا ہے فائن کتنا ہوتا ہے شیر بھئی؟ فائن فیفٹی تھوزن سے ٹو لائک تک ہو رہا ہے اور کتنے کی سمال انڈسٹری ہے یہ ایک مل کتنی کی ہوتی ہے کتنا پیسہ لگتا ہے کتنے پر شروع ہوتی ہے؟ یہ جو سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے نا یہ لاکھوں کے اندر لوگ کھری کر دیتے ہیں نا اچھا یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا اگر ایک میل سختی اور ہونی چاہیے ایک میل ایک دفعہ سیل ہو گئی ہے اس کو آپ نے نوٹس کر دیا ہے دی سیل کر دیا فائن کر کے سیکنڈ ٹائم ہو گئی ہے اگر تھرڈ ٹائم بھی یہی کام ہونا تو اس کا طریقہ کر چین کرنا رہی ہے کہیں گے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ